قدھان منتری جی کو چاہیے گرہ منتری جی کو چاہیے مکھ منتریوں کو چاہیے کہ ایسے بیوادت مددے جس کا مقصد کیول راجلی کی ہے ان معاملوں میں سرکار آنکھ بند کیے ہوئے ہیں اور سننے کو تیار نہیں آنکھ بند رکھو گے کان بند رکھو گے اور کے بعد بھاشن ہی دیتے جاؤ گے تو اسے تو بکسد بھارت پر نہیں بنے گا نا یہ جو کبھنیاں کی یاترہ کے بارے میں جو راجلی کی ہو رہی ہے یہ ہمیں بکسد بھارت کی عورت تو نہیں جب لے جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیش ایک موڈرن دیش بنے بکسد دیش بنے تو صدحان منتری جی کو چاہیے گرہ منتری جی کو چاہیے مکھ منتریوں کو چاہیے کہ ایسے ویبادت مدے جس کا مقصد قیبل راجلی کی ہے نہیں اٹھائیں یہ ٹکراف کی راجلی کی ویباد کی راجلی کی جس سے کوئی عام آدمی کا لینا دینا نہیں اور اسے ہوگا کیا کہ ویباد بڑھے گا لوگوں کی زندگی میں سنکت آئے گا ویپاریوں کو نقصان ہوگا بھاشن باجی ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا پارلیمنٹ میں مدے اٹھیں گے جو دیش کے سامنے جو چنوٹی ہے آرثک چنوٹی ہے راجلی تک چنوٹی ہے جو ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں وہ کام میں کوئی بڑھاوہ نہیں ہوگا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے جو دیش میں اتھ سطر پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کیونکہ اب تین چنو آنے والے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جسے ایسے اس قسم کے بیباد اٹھیں اور تناؤ ہو اور کسی ایک دل کو راجلی تک فائدہ ہو اور کسی کو نقصان ہو اور نقصان تو کسی کا ہوتا نہیں ہے نقصان تو جنتہ کا ہوتا ہے وہ بھی غریبات میں کا ہوتا ہے جو دو پیسے کمانا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کما پائے گا جتنی بھاری سمسیا بے روزگاری کی آج دیش کے سامنے ہے اس پہ دھیان دیجئے اب یہ حالی میں ساٹھ ہزار جوبز کی اتر پردیش میں نکلی تھی اس میں سے سنتالیس لاکھ امیدواروں نے اپلیکیشن دی سنتالیس لاکھ امیدواروں نے ساٹھ ہزار جوبز کے لیے وہ کوئی بڑی اس طرح کی جوب نہیں ہے ایک دشملہ دو پانچ کروڑ امیدواروں نے اپلیکیشن دی ریلوے میں نون ٹیکنیکل سٹاف کے لیے جوبز کے لیے بیہار میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ بے روزگاری ہے اتر پردیش میں ہو رہا ہے کہ بے روزگاری ہے ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور سرکار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان معاملوں میں سرکار آنکھ بند کیے ہوئے ہیں اور سننے کو تیار نہیں تو اب اگر آنکھ بند رکھو گے کان بند رکھو گے اور کے بعد بھاشن ہی دیتے جاؤ گے تو اسے تو ایک سب بھارت پر نہیں بنے گا نا اور پھر وہی جو بیان باجی ہے وہ آپ کی میڈیا چینل چلاتا ہے وہ بھی نظر انداز کر دیتا ہے جو دیش کے سامنے جو مردے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ خاص طور پر مکہ متنی اترہ کھنٹ کے اور اتر پردیش کے کہ یہ جو انہوں نے جاری کیا ہے نا ڈائریکٹیو اس کو بند کریں جو بھی یاترہ ہو رہی ہے ہونے دے پہلے بھی کئی برسوں سے یاترہ چل رہی ہے تب تو کوئی ایسا بیواد ہوا نہیں تو آج کیا دکت ہے کہ آپ اپنا نام بتائیے اور اگر تھیلہ لگا ہے تو وہ بھی اپنا بتائے گا نام کہ اس کا اونر کون ہے ارے سب جانتے ہیں کوئی بھی یاترہ پہ جائے سب جانتے ہیں کہ کس جگہ کہ مجھے کھانا کھانا ہے کس جگہ نہیں کھانا کھانے کھانے کی راج نہیں تھی پہننے کی راج نہیں تھی شادی کرنے کی راج نہیں تھی اور مردے کہ کون سی بھاشا بولتے ہو وہ اس کی راج نہیں تھی لیوین کپلز کی راج نہیں تھی ریجسٹریشن آو میریج کی مردے کہ یہ کیا ہے اور یہ سرکار تو اس لیے بچی ہوئی ہے کہ ریزرو بینک روم انڈیا نے ان کو ڈیویڈنڈ کے دوارا لاکھوں کروڑ روپے دیا ہے تین دشاملہ دو چار لاکھ کروڑ سرکار کا فسکل ڈیفیسٹی ابھی بجٹ پیش ہونے والا ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ کیا کیا چنوٹیاں ہیں دیش کے سامنے آرتھک چنوٹیاں بیوروزگاری تو کیول ایک ہی ہے لیکن اس دنیا میں جہاں آٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور گاڑی چلے گی نا یہی ہوگا نا لیکن گاڑی چلانے کے لیے کسی کو پیسہ کمانا پڑے گا اور پیسہ کمانے کے لیے اس کو اچھی شکشہ دینی پڑے گی شکشہ نہیں دوگے تو گاڑی نہیں خرید ہوگے گاڑی نہیں خرید ہوگے تو گاڑی چلے گے ہی نہیں تو آپ جتنے مرضی آپ نے بناتے جاؤ سڑکے اور آج کے دن سب سے بھاری ضرورت ہے بچہ کی شکشہ کی اور سواست کی محلاؤں کی خاص طور پر محلاؤں کو روزگار کی تو آپ کو معلوم ہے کہ وش میں ہندوستانی ایک ایسا دیسہ ہے جس کی جو لیبر پروڈکٹیوٹی ہے وہ لگ بگ کوئی ایک سو پچاس دیشوں سے نیچے ہے اور جو میلائیں ورک فورس میں بنگلہ دیش میں زیادہ باقی دیشوں میں زیادہ